نمازکار میں ہوں سورج اٹریکشن ہنڈی یوٹیپ چینل میں آپ کا سواگت ہے آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بہت ہی اچھے ہوں گے یدی آپ کے پاس پرانے نوٹ اور سکھ کے ہیں تو آپ اس کو یہاں پر سیل کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھ ساتے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے نوٹ اور سکھ کے سیل کرنے کے لیے اور یہ جگہ تھا نانگل رائیڈ نئی دلی پنجاب نیشنل بینک پر باہر آئے ہوئے تھے اور وہاں پر ان لوگوں نے نوٹ اور سکھ کے سیل کیے یہاں پر ان لوگوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم سبھی نے بیچا ایک جیویسن سے زیادہ قیمت ملا آپ کو ایک چیز پتا ہوگا فرینڈز کی ایک جیویسن میں سب سے زیادہ قیمت ملتی ہے نوٹ اور سکھ کے کی لیکن یہاں پر جو باہر آئے تھے وہ کچھ ایسے نوٹ اور سکے کی اگجیبیشن سے بھی زیادہ قیمت دے کر کھڑی دے یعنی کہ جتنی قیمت اگجیبیشن میں بھی نہیں تھی اس سکے کی اس سے زیادہ قیمت انہوں نے یہاں پر ان لوگ کو دیئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے نوٹ اور سکے سیل کرنے کے لیے اور لگ وقت لگ وقت سبی کے نوٹ اور سکے سیل ہو گئے تو آپ کے ایڈیا میں جو پنجاب نیشنل بینک ہے وہاں پر کب باہر آئیں گے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ساتھی آپ کیسے پتا کر سکتے ہیں ساری جانکاری میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے والا ہوں تو یدی آپ کے پاس پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ ہے ماتا ویسٹو دی والے سکے ہیں یا پانچ روپے کیسے والے سکے ہیں تو ان سبی نوٹ اور سکے کی کافی زیادہ ڈیمانڈ ہے جو یہ باہر جاتے ہیں جس بینک پہ ہر ایک جگہ پہ جو بینک ہے وہاں پر یہ لوگ جاتے ہیں اور نوٹ اور سکے لوگوں سے کھڑیتے ہیں تو کیونکہ وہاں پر جو ہے پیسے دینے میں آسانی ہوتی ہے بینک سے پیسے لے کر اور وہاں پر دے دیا جاتا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کی پیسے لے کر چلنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کئی بار چھینہ چھپٹی ہو جاتی ہے اور لوگ کے جان بھی جا سکتی ہے تو اس لئے پیسے یہ لوگ بینک میں ایسے لیتے ہیں اور وہاں پر دے دیتے ہیں تو اس لئے وہاں پر نوٹ اور سکے خرید رہے ہیں تو یہاں پر میں آپ کو پوری ڈیٹیل انفارمیشن دینے والا ہوں کی کون سے نوٹ اور سکے ان لوگ کو چاہیے اور ساتھی آپ کیسے پتہ کر سکتے کہ آپ کے ایریا میں کب آ رہا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو صرف میسیج کرنا ہے میسیج کر کے آپ ان کو اپنا ایڈریس بتائیں گے تو یہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ کے ایریا کا جو نایدی کی بینک ہے وہاں پر یہ لوگ کس ڈیٹ کو آ رہے ہیں تو اس ڈیٹ کو آپ کو وہاں پر جانا ہوگا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل ٹرکشن ہندی کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے گا ساتھی ویڈیو کو ایک لائک جرور کیجئے آپ لوگ کا لائک ہمیں بہت ہی موٹیویشن دیتا ہے آپ لوگ کے لیے ٹرسٹڈ اور اچھی ویڈیو لے کر آنے کے لیے کیونکہ یوٹیوب میں بہت سارے ایسے لوگ آ چکے ہیں جو آپ کو بتاتے کچھ ہیں بہت اچھی اچھی باتیں کریں گے شروع میں لیکن جب آپ ویڈیو کو لائک تک دیکھ لیتے ہو تو وہیں پرانا پروسس آپ کو بتایا ہے اسے اپنے ریجیسٹریشن کرو آپ اپنے دوسرے کسی نمبر سے کرو تیسرے نمبر سے کرو جھوٹ بولتے ہیں لوگ کی نمبر جو ایسپیام فولڈر میں چلے جاتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر کوئی ایسپیام فولڈر میں نہیں جاتے وہ لوگ آپ سے جھوٹ بولتے ہیں کہ نمبر ایسپیام فولڈر میں چلے جاتے ہیں ایسپیام فولڈر میں نمبر نہیں جاتا ہے ان لوگ کو نمبر ملتا ہے لیکن وہ لوگ کال نہیں کرتے آپ کو پھر سے دوبارہ تیوبارہ سے ریجیسٹریشن کرنے کے لیے بولتے رہتے ہیں تو فرنسی یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے میں آپ کو ڈیریکلی ان سے میسیج کر کے آپ بات کر سکتے ہیں اور آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے ایریا میں جو ایگزیبیشن ہے وہ کب لگنے والا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہاں پر دیکھ ساتے بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے اور سبھی نے لگ وہ یہاں پر پیسے جو ہے سینڈ کیے یہ جو ہے یہ بینک ہے یہ ایدھر یہ لوگ سیل کر رہے تھے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ سیل ہو رہا تھا اور یہ تو یہاں پر ایٹی ایم ہے جو کچھ لوگ ایٹی ایم کے لائن میں لگے ہوئے لیکن جو نوٹ اور سی کے سیل کرنے والے لوگ ہیں وہ آپ کو ایدھر دیکھ جائیں گے یہ سبھی لوگ جو ہے ایدھر کے لوگ جتنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سبھی نوٹ اور سی کے سیل کرنے کے لیے آئے تھے تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں نوٹ اور سی کے کیا قیمت یہ باہر آپ کو دیں گے اور کیسے آپ ان سے سمپر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پانچ روپے کے ٹریکٹر والے نوٹ کی تو پانچ روپے کے ادھی آپ کے پاس ٹریکٹر والے نوٹ اس ٹائپ کے ہے یعنی کہ یہ جو فول والا ڈیجائن دیکھ رہے ہیں آپ اس ٹائپ کا اگر ٹریکٹر والا نوٹ ہے یہاں پر یہ اس نوٹ کا ڈیجائن بھی تھوڑا الگ ہے اس نوٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس اس ڈیجائن والے نوٹ ہے یہ والے نوٹ تو اس نوٹ کی قیمت یہاں پر باہر نے دی ہیں لگ بگ دو لاکھ روپے جی ہاں یہاں پر سیدھے طور پر لوگ کو اس نوٹ کی دو لاکھ روپے ملی ہے اور یہ جو پانچ روپے کا ٹریکٹر والا نوٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں تو اس ڈیجائن والے نوٹ کی قیمت ان لوگوں نے لگ بگ ستر ہزار روپے دی ہیں ایک نوٹ کی جی ہاں ستر ہزار تو اگر آپ کے پاس بھی ٹریکٹر نوٹ ہے تو وہ آپ ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائے گا کہ آپ کے پاس کون سے پرانے نوٹ اور سکھے ہیں اور کتنے پیس ہے جیسے کہ ٹریکٹر والے نوٹ ہے تو کتنے پیس ٹریکٹر نوٹ ہے آپ کے پاس یہ چیزیں آپ کمنٹ کر کے بتائے گا ساتھ ہی اگر آپ کے پاس ٹریکٹر نوٹ ہے تو اس پر کس گورنر کا سکھنے چرے یہ بھی آپ ہمیں جرور بتائے گا کیونکہ دیکھیں کمنٹ باکس سے بھی بہت سارے لوگ کے نوٹ اور سکھے سیل ہوتے ہیں بہت بڑے کولیکٹر ٹریڈر لوگ کمنٹ ریڈ کرتے ہیں اور ان سے ان لوگ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے نوٹ اور سکھے لوگ کے پاس موجود ہے جسے وہ سیل کرنا چاہتے ہیں تو وہ نوٹ اور سکھے وہ لوگ کھڑیتے ہیں تو اس لئے کمنٹ جرور کیجئے اس کے بعد یدی آپ کے پاس ماتا ویشنوں دے والے سکھے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر بہت ہی زیادہ قیمت دلائے گا جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا یدی آپ کے پاس ماتا ویشنوں دے والے سکھے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک سکھے کی قیمت یہ لوگ ساٹھ ہجار روپے تک آپ کو دے سکتے ہیں جی ہاں چاہے وہ پانچ روپے والے ہو یا دس روپے والے لیکن اگر آپ کے پاس پچیس روپے والے ماتا ویشنوں دے والے سکھے ہیں تو یہاں پر آپ کو سیدھے طور پر چار لاکھ پچاس ہجار روپے آپ کو اس سکھے کی قیمت یہ لوگ یہاں پر دے رہے ہیں جی ہاں اس کے بعد یدی آپ کے پاس دس روپے کے نو والے نوٹ ہے یعنی دس روپے کے بلیک اینڈ وائٹ اس کلر کا نوٹ نو والا نوٹ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو یہاں پر آپ کو سیدھے طور پر ایک لاکھ بیس ہجار روپے آپ کو یہاں پر ملے گا اگر آپ کے نوٹ کی کنڈیشن اچھی ہے تو اگر آپ کے نوٹ کی کنڈیشن تھوڑی خراب ہے تو آپ کوئی سے تھوڑی کم قیمت بھیب مل سکتی ہے لیکن اچھی کنڈیشن میں تو آپ کو ایک لاکھ بیس ہجار روپے یہاں پر مل سکتا ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس بیس پیسے کا لوٹس کوئن ہے بیس پیسے کے کمل پھول والے سکے لیکن بیس پیسے کمل پھول والے سکے کے ساتھی ساتھ بیس پیسے کے ایک مہاتمہ گاندی والا سکہ بھی آتا ہے تو یہاں پر آپ بیس ہجار روپے پر پیس کے انصاب سے یہ سکے کو سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس پانچ سکے ہوئے تو آپ کو ایک لاکھ روپے مل جائیں گو بہت سارے لوگ آپ کو بتائیں گے فرنڈز کی یہ جو سکھے ہیں اس کی قیمت چار لاکھ پانچ لاکھ روپے لیکن جو یہ بائر جنہوں نے ہم سے کانٹیکٹ کیا جو لوگ بینک پر جا جا کر خرید رہے ہیں تو ان لوگوں نے ہمیں بتایا کہ اس کی قیمت فیلحال ہم لوگ تو اتنی ہی دے رہے ہیں اگر کوئی بائر ہم سے زیادہ دیتا ہے تو آپ ہمیں ان کے بارے میں بتائیے گا جی ہاں تو یہاں پر اگر کوئی بائر ہم سے ایسا ملتا ہے جو اس سکھے کی قیمت اس بائر سے زیادہ دے گا جس کا کانٹیکٹ ڈیٹیل میں آپ کو دینے والا ہوں تو میں اس بائر کو بولوں گا کہ یہ بائر آپ سے زیادہ قیمت دے رہے ہیں تو یہ لوگ بھی قیمت بڑھا دیتے ہیں کیونکہ یہ بجنس ہے اگر جاہر سی بات ہے کہ جہاں پر ہمیں زیادہ قیمت ملے گی ہم نوٹ اور سکھے وہیں سیل کریں گے تو بائر بھی دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی زیادہ دے رہا ہے تو یہ بھی کمپیٹیشن کا مارکٹ ہے اور یہاں پر وہ لوگ بھی نوٹ کی قیمت جو اسکے کی وہ بڑھا دیتے ہیں اس کے بعد یا آپ کے پاس ساس سو چھے آسی والے نوٹ ہے چاہے وہ سو روپے کے ہو پچاس روپے کے ہو دس روپے بیس روپے دو سو دو ہزار تو یہاں پر آپ کو پچاس گناہ زیادہ قیمت مل سکتے ہیں جی ہاں پچاس گناہ یہاں پر ایک نوٹ کے بدلے پانچ ہزار روپے تک جو ہے وہ مل سکتے ہیں جی ہاں یہاں پر آپ کو لگ رہا ہوگا کہ قیمت میں کم بتا رہا ہوں لیکن جو بائر کے دورہ بتائے گئے قیمت ہے وہی میں آپ کو بتاتا ہوں میں اپنے مند سے آپ کو بول دوں گا کہ اس کی آٹھ لاک ہے دو سلاک ہے پھر میں آپ سے نوٹ اور سیکر نہیں خریدوں گا آپ کو کچھ سے کچھ بتا دوں گا تو اس میں آپ کو جو ہے نیراسہ ہاتھ لگی تو جو جائز ہے جو صحیح ہے وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس قیمت میں سیٹسفائیڈ ہے اور آپ اپنے نوٹ اور سیکر سیل کرنا چاہتے ہیں اس بائر کو تو سب سے پہلے تو آپ کمنٹ کر دیجئے گا لیکن اس بائر سے اگر آپ کنٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ پتا کر سکے کہ آپ کے ایریا میں آپ کے جو نجدی کی بینک ہے وہاں پہ یہ سیویر کب لگنے والے ہیں تو اس کے لئے آپ جو آئے پروسس بتا جا رہا ہے اس کو فالو جرور کیجئے گا تو فرنس اس کے لئے ویڈیو کے ڈسکرپسن میں آپ کو ایک لنک مل جائے گا اس لنک پر آپ جیسے کلک کریں گے اس ٹیپ سے آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ انسٹال ٹو سی موڈ پر کلک کریں گے تو پلے سٹور میں آپ کو اوپن ہوگا اور اسے انسٹال کر لینی ہے تو فرنس یدی آپ نے پہلے اس پروسس کو کمپلیٹ کر لیا ہے تو آپ کو دوارہ سے کسی نئے نمبر سے کرنا ہے یا کسی دوسرے موبائل پون میں کرنا ہے یادی آپ کے پاس کوئی دوسرا موبائل نمبر بھی ایولیول نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا کیا کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کے بعد آپ کو اسے اوپن کر دینے اوپن کرنے کے بعد آپ کو لینگویج سیلیکٹ کرنے کے لئے بولے گا تو آپ جو بھی لینگویج میں بات کرنا چاہتے ہیں اس کو سیلیکٹ کر لیجئے گا تو یہاں پر میں ہندی کرتا ہوں اس کے بعد آپ کے سامنے ایک ویڈیو پلے ہو جائے گی تو ویڈیو کو بیک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے سٹیپ سے اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر آپ اوکے پر کلک کریں گے جیسی آپ اوکے پر کلک کریں گے آپ کے سامنے سٹیپ سے آ جائے گا تو الاغ کر دینا ہے اور یہاں پر آپ کو اپنا فون نمبر ڈالنا ہے تو یہاں پر آپ اپنا فون نمبر ڈالیں گے یا اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا نیا فون نمبر نہیں بچا ہے تو آپ فیس بک یا گوگل سے بھی لاغن کر سکتے ہیں یعنی آپ فیس بک سے کریں گے تو آپ کو فیس بک پہ میسج آئے گا یعنی آپ گوگل سے کریں گے تو آپ کو جی میل پہ میسج آئے گا تو یہاں پر نمبر ڈالنے کے بعد آپ لاغن کریں گے تو آپ کے نمبر پر ویریفیکیشن کوڈ کی روپ میں چار انگ کا ایک کوڈ جائے گا موسیقی